اسلام علیکم میں ہوں عمرہ نور آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ کی فضل سے میں بلکل خیریت سے ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں آج میں آپ کو بہت ہی یونیک اسٹائل کی کڑی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ گرین مسالے کے ساتھ تیار ہوگی اور جو چھاچ کے اندر تیار ہوگی ہم نے ایک گرینڈر جگ لیا ہے اور اس میں ہم جو چھاچ ہے وہ ڈال دیں گے چھاچ آپ کو دھائی کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہوتے جو کہ دھائی والے سے ہم بول دیں گے جس سے ہم دھائی دودھ لیتے ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ چھاچ دے دیں گے کوئی اس میں لینے میں پروپلم نہیں ہوتی چھاچ کے ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ایک گارٹ لسن کی شامل کی ہے لسن کے شامل کرتے ہیں کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے پودینہ پودینہ کے شامل کرتے ہی اس کے ساتھ ہمارا دھانیا بھی شامل کر دیں گے جو کہ ایک ایک گڑی ہے اس کے ساتھ ہم آٹھ دس ہری مرچوں کو موٹا موٹا سا کاٹ لیں گے اور وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری مرچے شامل کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کڑی تو آپ نے بہت بنائی ہوگی لیکن ہو سکتا گرین مسالے کی کڑی آپ نے آج تک نہیں بنائی ہو تو میں آج آپ کو گرین مسالے کی کڑی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ بہت آسان طریقے سے بن جاتی ہے ہری مرچے ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچہ بھر کے زیرے کا ڈالا ہے زیرے کے ساتھی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچہ بھر کے نمک اس میں ہم ایک چمچہ ہی نمک ڈالیں گے اگر آپ تھوڑا بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں اس کڑی کو چھاچ کے اندر بنا رہی ہوں اور چھاچ کافی کھٹی ہوتی ہے اس لیے اس میں ایک چمچہ ہی نمک ڈالیں گے اور ایک چمچہ ہم اس میں ڈالیں گے حلدی کا حلدی بھی اس میں کافی مقدار میں جائے گی کیونکہ حلدی کے ساتھ اس کا کلر جو ہے بہت اچھا آئے گا اور اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً دو چمچہ کے قریب لال مرچوں کے پوڈر کو لال مرچوں کے پوڈر کو چھامل کرنے کے ساتھ ہم کریں گے اس کو گرائن اس کو ہم بہت اچھی طرح سے گرائن کر لیں گے گرائن کرنے کے بعد اب ہم ایک بھگونا لیں گے جو کہ بہت بڑا ہے اس میں ہم چھنی لگا کی مدد سے اس تمام مسالے کو بہت اچھی طرح سے چھان لیں گے ابھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے اس میں بیسن شامل نہیں کیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی ہم نے صرف گرین مسالہ پیسا ہے جب یہ گرین مسالہ اچھی طرح چھن جائے گا تو پھر ہم اس کو واپس سے گرائن کر جگ کے اندر ڈال دیں گے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے اس کا سارا آرکیں وہ نکل نہ جائے گرائن کر جگ کے اندر اب ہم تھوڑا سا سامن ڈالیں گے واپس سے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً آدھا لیٹر کے قریب واپس یا آدھا کلو کے قریب واپس چھاس ہم ایک کلو چھاس کی کڑی بنا رہے ہیں یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی آدھا کلو چھاس ہم واپس ڈالیں گے اور اس میں چار بڑے چمچے بھر کے بیسن کے ڈالیں گے کھانے والے چمچے ہیں یہ زیادہ بڑے چمچے نہیں ہیں یہ جو ہم جس سے ریگوری کھانا کھاتے ہیں یہ وہ چمچے ہیں میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو کڑی بنانے میں چار چمچے بیسن شامل کرنے کے بعد ہم پھر سے اس کو بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم پھر سے اس کو چھانیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح چمچے کی مدد سے چھانیں گے ہم چمچے کی مدد سے اس وجہ سے اس کو چھانیں گے کہ اس کا جو ہم نے دھنیا پودینہ ہری مرچے اور باقی مسالے جو ہم نے ڈالے اس کا اچھی طرح سے اس کا جوس نکل جائے اور ہمیں اس کو ہمارے جو کیمتی قسم کا مسالہ یہ زائع بھی نہ ہو نہ پائے اب آپ یہ دیکھیں مسالہ تھوڑا سا بچائے جس کو ہم پانی کی مدد سے بھی اچھی طرح سے نکالیں گے کیونکہ کڑی میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارا ہی پانی جاتا ہے کڑی میں تو جتنا پانی ڈالے آپ اتنا ہی کمیں تو یہ مسالہ ہم اچھی طرح سے بلکل بہت اچھی طرح سے چھنی کی مدد سے نکالیں گے ہمیں جتنے پانی اس میں ڈال سکتے ہم اتنا ڈالیں گے اور یہ مسالہ اچھی طرح سے چھان لیں گے اس کو مسالے کو چھاننے کے بعد اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد ہم جو باقی مسالہ ہمارا بچائے اس کو بھی کوشش کریں گے پانی سے اچھی طرح سے نکل جائے کیونکہ ہم زیادہ مسالہ کوشش کریں گے کہ نہیں زائع ہو پائے اور ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے نکل جائے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے چمچے کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مسالے کو نکل لے اب آپ کہیں گے کہ یہ مسالہ کیا کہتے ہیں اس کو مسالے کو پھیکنے کی کیا ضرورت ہے ہم مسالہ کڑی کے اندر بھی تو ڈال سکتے تھے ہاں کڑی کے اندر یہ مسالہ ڈال سکتے تھے لیکن یہ مسالہ آپ کو پتا ہے دھنیا پودی اور جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو پھلا دیتا ہے اور اگر ہم یہ کڑی کے اندر شامل کرتے تو ہماری کڑی بہت تیگ گاڑی اور عجیب طرح کی بنتی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں ہم نے تمام مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو تیز آنچ پہ ہم ایک عبال تک کے لیے پکائیں گے جب اس میں تیز آنچ کا عبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو دھیمی آنچ پہ ڈھک کے ہلکی ہلکی آنچ پہ پکڑے کو چھوڑ دیں گے تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکنے کو ہلکی ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کڑی میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو بہت ہلکی ہلکی آنچ پہ پکنے کو چھوڑ دیں گے اور مسلسل ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچہ چلاتے جائیں گے یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کے بھول جائیں اب کیا کرنا ہے ہم نے اپنے پکوڑوں کی تیاری جیسے کہ آپ کو نظر آ رہو گے کڑی ہلکی ہلکی آنچ پہ پک رہیے تو اتنی دیر میں ہم نے سوچا کیوں نہ پکوڑوں کی تیاری کر لی جائیں پکوڑوں کی تیاری کے لیے ہم نے کرنا ہے بیسن کو اچھی طرح سے ہم نے گھولنا ہے ہمارے پر تقریباً ایک ڈیڑ پاؤ کے قریب بیسن تھا جس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کو ایک بیٹر کی شکر میں اچھی طرح سے گھول لیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ہم نے بیسن کو بنایا تھا اس میں ہم نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالی ہے ہری مرچوں کے ساتھ ہی ہم نے سلائس کری ہوئی اس کے اندر پیاس شامل کریے پیاس شامل کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا اور پودینہ باریک کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ باریک کٹا ہوا ڈالنے کے ساتھ ہی تقریباً ایک چمچی کے قریب نمک ایک چمچی کے قریب نمک شامل کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کے پیسٹ کو اور کٹی ہوئی مرچوں کو ایک چمچہ کٹی ہوئی مرچوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کے پیسٹ کو اگر پکوڑوں کے اندر آپ ادھرک لسن ڈالیں گے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو سے بہت زبردستہ زائقہ آتا ہے اور پکوڑوں میں بہت اچھا سا ٹیسٹ لگتا ہے آپ ایک دفعہ یہ لسہ ندرک ڈال کے پکوڑے بنا کے دیکھیں یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اب اس پیٹر کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ سوڈا ڈالنا چاہے تو ڈال دیجئے گا میں اس میں دو چھوٹکی سوڈا ڈال رہی ہوں اگر آپ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال لیجئے گا نہیں ڈالنا چاہے تو ڈال دیجئے گا لیکن یہ پکوڑوں سوڈے کے بغیر بھی بہت اچھے بنتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا بیسن کافی دیر پیلے بھیگویا تھا دیکھیں یہ دیکھیں ہم کڑی کے اندر ایک نئی چیز بھی ڈال رہے ہیں جو کہ ہے کالے چھولے آپ نے کڑی تو بہت کھائی ہوگی اور پکوڑوں والی کھائی ہوگی لیکن کالے چھولے والی کڑی آپ نے آج تک شاید ہی بنائی ہو کالے چھولے ڈالنے سے کڑی میں ایک ڈیفرینس اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اور کڑی میں ایک بہت زبردستی لذت آ جاتی ہے اب ہم نے پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیئے اور جیسے جیسے ہمارے پکوڑے بنتے رہیں گے تو ہم وہ پکوڑے کڑی کے اندر شامل کرتے رہیں گے جب تمام پکوڑے کڑی کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اس کی بھگار لگانے کی بہت اچھی سی ایک ٹپ بتائیں گے جس سے آپ بھگار لگائیں گے تو کڑی کے اندر بہت زبردست سا ایک بھینی بھینی سی خوشبو آئے گی اور کڑی آپ کے بہت زبردست سی بنے گی میمنی سٹائل کڑی نا کڑی تو آپ نے بہت سی بنائی ہوگی اور یقیناً مجھ سے بھی بہت اچھی بنائی ہوگی لیکن ایک دفعہ میری ترکیب سے آپ کڑی بنا کے دیکھیں یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ میری ساری ٹپ فولو کر کے کڑی بنائیں گے تو آپ کو کڑی کا بہت اچھا زائقہ ملے گا یہ دیکھیں ہم نے تمام پکوڑے جو ہے وہ کڑی کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہلکی آنچ اس کی بلکل دھیمی دھیمی آنچ ہم نے کڑی کی کر دی ہے اور اب ہم جو ہمارے پر تیل تھا ہم نے جو پکوڑے بنایتے ہیں اسی تیل میں اب ہم بھگار دیں گے بھگار کے لئے ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز دیا اس کو سلائز میں کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب ہماری پیاز ہلکی پھول کیسی فرائی ہوگی تو پھر ہم اس میں باقی مسالے ڈالیں گے باقی مسالے ڈالنے کے ساتھی ہم پیاز بھی فرائی کرتے رہیں گے اور پیاز کی آنچ جو ہے ہم نے بلکل دھیمی کریے زیادہ تیز آنچ پہ ہم پیاز فرائی نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ تیز آج پہ ہم فرائی کریں گے پیاز تو پیاز جلدی سے جل جائے گی اور ہم جو باقی مسالے ڈالیں گے وہ پک نہیں پائیں گے ہم نے آہا آٹھ دس لال مرچے اس کے اندر شامل کر دیئے اور کڑی پتے کڑی پتے تو آپ کے اوپر ہیں آپ جتنے کڑی پتے ڈالیں کم ہیں اس میں لال مرچے شامل کرنے کے بعد اور کڑی پتہ شامل کرنے کے بعد ہم نے ایک چمچہ بھر کے اس میں زیرے کا شامل کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کے بعد کڑی پہ بھگار دے دیں گے جار دینے کے بعد ہماری مزے دار کڑی تیار ہے اس کو چامل کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ چاہے آپ کھا سکتے بہت مزے کی رگے گی اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا